اس ویڈیو اس پاورڈ بائی سستے فون ڈاٹ کام جہاں پر آپ کسی بھی موبائل فون کو پورے پاکستان میں سب سے سستی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن کے اندر لنک پروائیٹ کر دوں گا اس ویڈیو کے اندر من باکس کرنے جا رہے ہیں ہواوے پی ٹین لائٹ کو جو کہ کل ہی ریلیز ہوا ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر اب یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس موبائل فون کی جو پرائس ہے وہ 34,000 انوائس ہے اور اگر آپ مارکیٹ سے اس موبائل فون کو بائی کرتے ہیں تو آپ کو 32,500 تک یہ موبائل فون دیکھنے کو مل جائے گا اس موبائل فون کے باکس کی بات کر لی جائے تو یہاں پر کلر لکھا ہوا ہے جو کہ بلو ہے اس کے علاوہ آپ کو انٹرنل سٹورج 32 جبی نظر آ رہی ہوگی ریم آپ کو 4 جبی کے قریب نظر آ رہی ہوگی اب یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کے اندر ہم صرف انباکسنگ کے اوپر خاص طور پر کانسٹریٹ کر رہے ہوں گے اور آپ کو میں اپنے فرسٹ امپریشنز پروائیڈ کروں گا اس موبائل فون کا کیمرہ ریویو اس کا مکمل طور پر جو فل ریویو ہے اس کا گیمنگ ریویو یہ ساری ویڈیو سیپریٹ ویڈیوز کے طور پر آ رہی ہوں گی تو اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں آپ کو ان کا نوٹفیکشن آ جائے باکس کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو جو چیزیں باکس کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو ڈیمیج پروٹیکشن کا کارڈ ملتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو ایکسیڈنٹل کوریج ملتی ہے بارہ جبی کا زونگ کا کارڈ اویلیبل ہے جو کہ تین مہینے کے لیے ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ورنٹی ہے وہ ساتھ میں مہینے سے سٹارٹ ہونی ہے نائٹین ڈیٹ کو اور اس کے علاوہ اگر باکس کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو ایک پریمیم باکس دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح آپ کو ہواوے کی مہنگی ڈیوائسز کا دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے سینٹر کے اندر ہمارا موبائل فون اویلیبل ہے اور دونوں سائٹوں پر آپ کو دو باکسز نظر آ رہے ہیں جس کے اندر اسیسریز وغیرہ موجود ہوں گی موبائل فون کی بات کر لی جائے تو یہ موبائل فون میں نے بلو کلر کے اندر بائے کیا ہے کیونکہ اس چینل کے اوپر میں نے اب تک جتنے بھی فون ریویو کی ہیں وہ نارملی گولڈن کلر کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور میں تھوڑا سا بور ہو گیا تھا اب اس موبائل فون کو ایک دفعہ کے لیے سائٹ پر رکھتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے باکس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر دو قسم کے باکس آویلیبل ہیں سب سے پہلے ہم چھوٹے باکس کو ٹرائ اوٹ کر لیتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس باکس کے اندر کچھ پیپر ورک وغیرہ ہوگا اور کچھ ہارڈ قسم کے اچھا اس کے علاوہ پیپر ورک ہے اور یہاں پر آپ کو سکرین پروٹیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے لیے آپ کو ایک ہارڈ کیس شیل بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ آپ جب بھی مہنگا موبائل فون بائے کرتے ہیں تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پروٹیکٹر وغیرہ زور حاصل کریں اور ہواوی کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیشہ سکرین پروٹیکٹر اور ہارڈ کیس شیل جو ہے وہ انکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس باکس کو آئی گیس اس سائٹ سے اوپن کرنا ہے اور یہ سائٹ سے اوپن نہیں ہو رہا دوسری سائٹ ٹرائے کر لیتے ہیں اور میرے خیال سے میں اس باکس کو غلط اوپن کر رہا ہوں جاتی ہے ایک مایکرو یو ایس بی ٹائپ کی کیبل جو کہ میں یو ایس بی ٹائپ سی ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی موبائل فوند ایسے ہوتے ہیں جن کی سپیسیفیکیشن میں آن لین پڑھتا ہوں اور اس موبائل فون کو بھی میں نے بالکل نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ہنٹ فی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ہواوی کی ٹپیکل ہنٹ فی ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک پاور برک مل جاتی ہے کے اندر ہی بنا رہا ہے جس طرح ایپل بنایا کرتا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پر کوک چارج کو سپورٹ کرتی ہے آپ کے پاس 5 وولٹ 2 ایمپیر یا پھر 9 وولٹس اور 2 ایمپیر کی چارجنگ آویلیبل ہے جو کہ آپ کو کافی زیادہ اچھے قسم کا چارج پروائیٹ کر دے گی والا بات کر لیتے ہیں اس چیز کے حوالے سے جس کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں اور یہ موجود ہے ہمارے ہاتھوں میں ہواوی پی ٹین لائٹ اس موبائل فون کے اندر اکٹا کوئر پروسیسر ہے چارج بی ریم ہے بتیس جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے بارہ میگا پکسل کا بیک کیمرہ ہے آٹھ میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ ہے اور کافی زیادہ خوبصورت ڈیزائن ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں بہت سکیپٹیکل تھا اس موبائل فون کے ریلیٹڈ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کافی مہنگا موبائل فون ہے لیکن آنسلی سپیکنگ یہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آرہی وہ یہ ہے کہ اس کی بیک کے اوپر بقاعدہ طور پر گلاس کو لگایا گیا ہے لیکن پھر بھی لک کیسے آرہی ہے کہ پلاستک کی بیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کر لیتے ہیں کنسٹرکشن کی تو اوورال کافی پریمیم کنسٹرکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فل میٹل بارٹی ریزائن ہے اور فرنٹ اور بیک کے اوپر گلاس ہے اس کے علاوہ بیک کے اوپر آپ کو یہ اس کا بڑا سارا فنگر پرنٹ سینسر بھی نظر آرہا ہوگا نیچے والی سائٹ پر مایکرو یو ایس بی پورٹ ہے اس کے علاوہ آل این آل کافی خوبصورت ڈیزائن ہے اور یہ موبائل فون ہاتھ میں گرپ کرنے میں بھی کافی اچھا ہے اور ایک چیز جو مجھے اور بہت پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کی جو فنگر پرنٹ سینسر کی لوکیشن ہے وہ کافی ایکوریٹ ہے اگر آپ اس موبائل فون کو اپنے ہاتھ میں بھی ہولڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی جو انگلی ہے وہ فنگر پرنٹ سینسر والی جگہ پر ہی جا رہی ہوتی ہے اب اس موبائل فون کا جو سیٹ اپ کا پروسس ہے اس کو میں فاس فارورڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کا اس ویڈیو میں ٹائم بچایا جا سکے کافی سیمپل پروسس ہے اور یہاں پر جلدی سے میں پاسورڈز کو انٹر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا فنگر پرنٹ سینسر جو ہے وہ ورک کرنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نوٹس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کا ڈسپلی دوسری ہواوے کی جو ڈیوائچز ہیں ان سے کافی زیادہ بیٹر ہے یہ موبائل فون دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے اب اس موبائل فون کی یہ تو فرسٹ امپریشنز تھے لیکن اس موبائل فون کا مکمل ریویو اس کی گیمنگ کی ویڈیو اس کا کیمرہ کا ریویو اور اس کے علاوہ اور کافی زیادہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے جلد ہی اس چینل کے اوپر لے آوں گا تو اگر آپ لوگوں میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو آپ تک وہ ویڈیوز پہنچ جائیں سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے اوپر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ریڈ بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل کا نشان آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر بھی کلک کر کے نوٹفیکیشنز کو ٹرن آن کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آ جائے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا ہم 350 لائک کو ایم کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات ہو سیجیشنز ہو یا کمنٹس ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں this is philal signing off اللہ حافظ